chapter number six the story of dr doolittle this is basically a story about dr doolittle ان کی کہانی اس میں جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے what's to know first word is butcher's book butcher basically کہتے ہیں جو میٹ سیل گوشت جو ہے نا وہ بیشتے والے کو butcher کہتے ہیں تو butcher's book تو butcher book جو ہے وہ basically ایسی book ہے جو گوشت بیشتے والوں کی کتاب ہے جس میں وہ تمام اپنا جو ہے وہ record رکھتے ہیں the book the butcher uses for writing down what meat has been supplied and how much is owned cracker basically biscuit ہے خستہ biscuit a thin crisp wafer or biscuit dresser dresser کہتے ہیں سنگھار میں اس کو a lower chest of drawers یعنی کہ جس پہ mirror لگا ہوتا ہے آپ usually اس میں جو ہے وہ تیار ہوتے ہیں اس طرح dressing آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ہیچھوکھ ہیچھوکھ جو ہے یہ basically ایک جانور ہے جس پہ بہت سیدھا کانٹے ہوتے ہیں a type of small mammal with sharp spins covering the body Leland closet یہ basically cabinet ایک الماری کو آپ کہہ سکتے ہیں کپڑے کی آپ کہہ سکتے ہیں ماری کو a cabinet or recess of for sorting clothing and sheets next آپ کے پاس آگیا جی pantry pantry جو ہے وہ بھی ایک چھوٹا سا small آپ کہ سکتے ہیں camra a small room usually near a kitchen where food and other dining articles are stored next porridge porridge جو ہے وہ porridge کہتے ہیں دلیے سوفٹ فوڈ میڈ بائی بوائلنگ اوٹس اور سیریل ان وارٹر اور ملک آگیا آپ کے پاس آگیا ریومیٹیزم ریومیٹیزم جو ہے وہ بیماری ہے جوڑوں کا درد کی بیماری کنڈیشن ان وچ دسکمفرٹ اس فیلت این دے لیمز این جوائنس ریومیٹیزم ریومیٹیزم ہوتا ہے بیوکوف سیلی دیسرونگ بی میڈ فان آف ویپنگ ویلو ویپنگ ویلو بیسیکلی ایک ٹری ہے ٹائپ اف ٹری with long branches and leaves that reach down to the ground یہ تو ورڈس ٹو نو تھے اب آپ نے ان ورڈس ٹو نو کو جو ہے وہ اپنی کپیز میں رائٹ کرنا ہے and learn بھی کرنا ہے اوکی جے لیٹس سارٹ ریڈنگ ایک دفعہ کا ذکر ہے many years ago کافی سال پہلے when our grandfather were little children جب ہمارے ایک دادا جو تھے وہ بہت چھوٹے سے بچے تھے there was a doctor وہاں ایک ڈاکٹر تھا and his name was ڈولیٹل اس کا نام کیا تھا ڈولیٹل تھا john ڈولیٹل ڈی 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 جوان اور تمام لوگ جانتے تھے بسارت سے آپ کہہ سکتے ہیں سائٹ یعنی کہ اسے دیکھ کے پیچانت جاتے تھے یعنی کہ تمام جو تھے وہ کتے اور بچے سب اس کے پیچھے پاکتے اسے فالو کرتے تھے اور ایون دا کروز دائٹ لیوڈ این دا چرچ ٹاور یعنی کہ یہاں تک کہ جو قوے تھے جو چرچ ٹاور پر بیٹھتے تھے وہ بھی جو تھے وہ اس کو دیکھ کے بولتے تھے اور اپنے سر جو تھے وہ ہلاتے تھے گھر جس میں وہ رہتا تھا کسبے کے کارنر پر تھا بہت چھوٹا سا تھا لیکن اس کا جو باغ تھا وہ بہت بڑا تھا اور وہاں بہت بڑا سہن تھا اور جو پتھر تھے اس کی سیٹیں بننی ہوئی تھیں بیٹھنے کے لئے وہ پتھر تھے اور وہاں پہ وہاں پہ وہاں پہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ وہاں پہ بڑے پتے ہوتے ہیں جن کے اس کی بہن سارا ڈولیٹل وہاں کی پر فور ہیم اس کی بہن جو تھی وہ گھر کی دیکھ بھال کرتی تھی وہ بہت زیادہ شکین تھا جانوروں کا اور کپٹ مینی کائنڈز آف پیٹس اس نے بہت قسم کے جو تھے وہ جانور تھے رکھے ہوئے تھے بیسائیڈ گولڈ فیش این دے پونڈ ایڈ بوٹم آف اس گارڈن اس نے وہاں پہ جو تھا وہ گولڈ فیش جو اس نے بوٹم آف دے گارڈن اس گارڈن کے بوٹم یعنی کی نیچے کی طرف ایک پونڈ تھا اس پونڈ کے اندر اس نے گولڈ فیش کو رکھا تھا اس کے علاوہ ہیڈ ریبٹ ان دے پینٹری پینٹری میں اس نے جو تھے وہ ریبٹس یعنی کے خرگوش شکے ہوئے تھے پینٹری بھی ہم نے اس کا میننگ بھی دیکھے ایک سمال چھوٹا سا روم ہوتا ہے کچن کے قریب اور اس کے علاوہ جو تھا وائٹ مایز انہیز پیانو اس کے پیانو میں سفید چھوٹے چھوئے تھے سکرل ان دے لینن کلوزٹ یعنی کے لینن کلوزٹ کی کیبنٹ میں اس کے پاس سکرلز تھیں گولیری اور ہیڈ ہاؤگ ان دے سیلر یعنی کے گودام میں اس نے تھا وہ ایک ہیڈ ہاؤگ یعنی کے جس پر بہت زیادہ کانٹے دار جانور ہوتا ہے وہ رکھا ہوا تھا ہی ہیڈ ایک کاؤ ویڈ ایک کاف ٹو اس کے پاس ایک گائیں اور اس کا بچہ بھی تھا اور ایک اس کے پاس بھوڑھا سا گھوڑا تھا ان کے پچیس سال کا اور چکنز اور اس کے پاس مرگیاں چوزے اور دو اس کے پاس بھیڑ کے بچے تھے اور دوسرے جانور پر بھی تھے اپنے اچھی طرح سے ان کو لرنڈ کر لینا ہے اور رائٹ بھی کرنا ہے